اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں تب ہی ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو رازی کر کے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یقیناً اللہ نے انسان کو ہر طریقے سے بہترین بنایا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مرد اور عورت دونوں کو ایسے عمل بتا دیئے ہیں جن کو کر کے وہ جنت حاصل کر سکتے ہیں رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں اور خاص طور پر ہماری بہنوں کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں اور لوگوں کے خدمت کریں جس کی ایک مثال ہمیں افطاری اور سہری کے وقت نظر آتی ہے کہ وہ کتنی محنت اور محبت سے سہری اور افطاری کا بندوبست کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے پاس جا کر بھی اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتی ہیں یہاں میں اپنی بہنوں کی بہتری کے لیے دو پوائنٹس بتانا چاہوں گا پہلا پوائنٹ یہ کہ سب سے پہلے وہ اپنے گھر کا خیال رکھیں اور دوسرا پوائنٹ کہ وہ جو محنت سہری اور افطاری میں کرتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اپنے شہر کی رضا مندی کے لیے کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑے گی رمضان کے روزے رکھے گی اپنے شہر کی فرما برداری کرے گی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کو بولا جائے گا اور اس کو بولا جائے گا کہ وہ کسی دروازے سے بھی داخل ہو جائے اور ہمارے بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں خاص طور پر سہری اور افتاری کے وقت کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں خیر عطا کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے وا اکول کو لہذا واستگفر اللہ لی و لکم